جہاں تک پچھلے دو دنوں میں ساؤت کشمیر میں کئی ایسے واقعات ہوئے جہاں پنچائدگر وغیرہ جلائے گئے اس بارے میں نہایت افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا یہاں پہ جیسے جنگ کیسی صورتحال ہے ریاست جمہور کشمیر کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ہم نے کافی گور خوز کے بعد یہ فورسی کیا تھا اتنا اندازہ ہم کر سکے تھے کہ ریاست جمہور کشمیر کے لوگ اس وقت پنچائیتی اور بلدیائیتی الیکشنز کے حق میں نہیں ہیں ہماری پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے ہم جمہوری پارٹی ہیں الیکشن میں یقین رکھتے ہیں ہم نے الیکشن لڑے بھی ہیں اور آگے بھی ہمیں الیکشن لڑنے ہیں لیکن آج کا جو ماحول یہاں پہ بنا سرچاج اٹماسفیر ہوا وہ پنتیس اے کو لے کر ہوا جب کورٹ میں سرکار نے یہ بات رکھی کہ ہم پہلے پنچائیت اور بلدیائیتی الیکشنز کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کورٹ میں پنتیس اے کی شنوائی ہوگی اس سے یہاں کی سیاسی پارٹیاں ہی نہیں بلکہ عام لوگ جو کاربار سے تعلق رکھنے والے ہیں سیویل سوئیٹی کے لوگ ہیں وکلا حضرات ہیں پریس سے موابستہ لوگ ہیں ان سب کے ذہنوں میں خدشات ہوئے اور ایک آئینی انسیکیورٹی لگی ہماری پارٹی چونکہ ایک آئینی تحفظ کے لیے ہی کام کرنے کے لیے بنی ہے اس لیے ہم نے بہت ہی تھنڈے دماغ سے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور اس کے ساتھ جو گورنٹ صاحب کا کالیہ کہنا تھا شاید کچھ پولٹیکل پارٹیز بائیکارٹ کے بعد پراکسی کنڈیٹس کھڑا کریں گے مجھے نہیں لگتا وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہوگا ہم الیکشن سے دور رہے ہیں اور ہم نے ایک بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے آئینی تشکرس کو برقرار رکھنے کے لیے کنڈیٹس کو سکر کرنے کے لیے آپ ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دس لاکھ روپے کا بیمہ دے کر کنڈیٹس کو میدان میں لائیں گے تو ایسی جنگ کی اسی صورتحال ہے اس لئے ہماری طرف سے کم سے کم پی ڈی پی کی طرف سے پراکسی کنڈیٹس کھڑا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہمارا سٹینڈ بہت ہی واضح ہے آج کا جو فیصلہ ہے یہ ہم نے پنچائت اور بلدیائیٹی الیکشنز کو لے کر کیا جو یہاں پہ ایٹماسفیر بن گیا ہم نے یہ کوئی فیصلہ آگے کے لیے نہیں ہے ہم میں الیکشن کے خلاف نہیں ہیں ہمیں الیکشن کا ایک حصہ ہے جمہوری نظام کا حصہ ہے آگے الیکشن میں جانا ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے واقفیت ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن آج کے ماحول میں جہاں خون خرابے کا خطرہ ہے اور منٹلی ڈسٹرپڈ ہیں یہاں تمام لوگ سیاسی لوگ عام لوگ جتنے بھی یہاں پہ سیول سٹریڈی کے لوگ ہیں ڈسٹرپڈ ہیں اس وجہ سے بہت ضروری بنتا ہے کہ ہم اگین اسٹرائیڈ نہیں جائیں گے وہ ایک سب سے بڑی اور اہم وجہ تھی اس میں الیکشن میں باہر رہنے کی جہاں تک سوال ہے ملک کے ہم منسٹر کے اعلان کا یا اپیل کا یہ معاملہ سرکار کی طرف سے محصب ہو گیا تو ایک طرف سے آپ پہلے نوٹفیکشن کرتے ہیں الیکشن کا ڈیٹ دیتے ہیں تمام پروسس کرتے ہیں اور پھر پولٹیکل پارٹیز کو اس میں مدعو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ سیاسی پارٹیز کا ریکارڈ یہ رہا ہے جب بھی الیکشن کی بات یہاں پہ ہوئی الیکشن سے پہلے لوگوں کے ساتھ پارٹیز کا بہت بڑے بڑے وعدے کیا گئے جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے وعدہ کوئی وفا نہیں ہوا اس لئے ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کو اگر ساتھ رکھنا ہے ان کو دل کو جیتنا ہے تو ایک ایسی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہو جو پرو پیپل ہو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک ایسے رٹ لگا رہے ہیں جن بات ہوں گے پچھلے ستر سال سے لوگوں نے دیکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ نامناسب اقدام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتا